موسیقی میرا نام شیخ محمد عارف ہے میرا تعلق بیریس ملخان کے متوسط گرانے سے ہے اور ایک اچھی فیملی سے ہے ابھی پچھتے دنوں بیس جنوری کو اللہ باغ لے مجھے اپنے گھر کی ساتھ نصیب فرمائی اور میں بارہ فروری دوہزار انیس کو واپس پاکستان ڈیر ایسنل خان آیا تو ماشاءاللہ دوستہ باب مجھے کافی ویلکم کرنے کے لئے آئے میرے گھر میں بھی آئے اور توفہ طائف بھی لائے میں ان سب کا مشکور ہوں ان دنوں میں مطلب جو بھی آیا اپنے حاصل مٹھائی بوتلیں اور ہار وغیرہ لائے تو ان میں ایک جوز کا پیک ہے جسے فروٹین جو آئے مینگو فروٹ ڈرنک کہتے ہیں یہ جو مہمان وغیر آئے اپنے ساتھ بول آئے انہوں نے بازاری سے خریدہ ہوگا ظاہری سے بات ہے بہت سے ڈپے تھے کچھ چل گئے کچھ باگی رہ گئے یہ آج سات مارچ دوزار انیس کا دن ہے اور چونکہ میں اپنے ڈیوٹی پہ تھا تو پیچھے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے تو پورے ڈبے میں سے پہلے تو تین گلاس نکل چکے مہمان پی چکے اور ایک گلاس باقی تھا کچھ ساتھ پڑوس میں آئے ہوئے تھے عورتیں مبارک باتی کے لئے تو جب جیسے ہی میرے گھر والی نے میری وائف نے گلاس کے اندر یہ جوز ڈالا تو اس کے اندر سے یہ کوئی عجیب سی غلازت ہے جس طرح جانور کے یا کوئی آنکھیں وغیرہ اس قسم کی غلازت ہے وہ اس میں سے نکلنا شروع ہو گئی تو وہ تھوڑی سے پریشان سی ہو گئی یہ کیا چیز نکل رہی ہے بارکہ انہوں نے ایک سائٹ پر رکھ دیا اس وقت تو کچھ بھی نہیں کہا مہمانوں کے سامنے ان کی مہمان آوازیں اور طریقے سے کی اور ان کو رخصت کیا اور مجھے بتایا جب میں گھر پہنچا بتایا کہ اس جوز کے ڈبے سے یہ غلازت نکلی ہے تو میں اس میڈیا کے سامنے اس اخبار کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا رہ اگر اس قسم کے چیزیں ہمارے پینے والے چیزوں سے نکلنا شروع ہو گئیں تو ہم کیا چیز پییں گے پہلے لوگ کہتے ہیں کہ بند چیزیں استعمال کریں کھلی استعمال نہ کریں کھلی خراب ہوتی ہیں اگر یہ اتنی بڑی کمپنی ہے لاہور میں اس کی منفیکچرنگ ہے گل بارک کے اندر اس کا ایڈرس بھی لکھا ہوا ہے اگر حکومت اس طرف توجہ نہیں دے گی تو آئے دن بیمارے جس طرح پھیل رہی ہیں تو اور بیمارے پھیلتے ہیں آئے اللہ بہتر جانتے ہیں یہ کیا چیز ہیں مطلب ہے فرور کے اندر یہ ایسی خلالتہ نکلنا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے یہ کسی اور چیز سے یہ ایکسپیلی ایکسپیلی اس کی بالکل فریش ہے اس کے ایکسپیلی ہے جی ابھی اس کی منفیکچرنگ ہوئی ہے چار دو دو ہزار انیس چار دو دو ہزار انیس اور چار دو دو ہزار بیس جنوری اس کی ایکسپیلی ہے تو اگر ایسی چیزیں عوام اگر پھیے گی تو کیا وہ بیمار نہیں ہوگی تو کیا ہوگیا ویسے بھی ہمارے ہاں اتنی پالوشن ہے اتنی ڈسٹ ہے لوگ آئے دن بیمار ہو رہے ہیں اگر ہمارے غزائیں ٹھیک نہیں ہوگی تو میں آلہ حکام سے فوڈ آتھارٹی سے ایف آئی اے سے میڈیا سے گزارش کروں گا خدارہ اس چیز پر کنٹرول کریں ان پر مطلب پبندی لگائیں ان کو اپنی تعویل ملیں اور ان کا مطلب سدھ سدھ باب کریں والسلام جی